اسلام علیکم ویڈی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں راب دیل اشرف شامل کرتے ہیں ویڈی وی ہیڈ نائنز سیال کوٹ میں پیٹرول پم کے باہر شہر کے انتظار میں کھڑی خاتون کو اگوا کے بعد مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا کیا پھانا صدر کے علاقے میں خاتون کا شہر پیٹرول لدوانے پم پر گیا تو پانچ نامعلوم ملزمان نے خاتون کو گاڑی میں اگوا کر کے لے گئے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے آر پیو گشروالہ سے واقعی کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا وفاقی وزرک الزامات کے بعد الیکشن کمیشن کا آزم سواتی اور فواد چوہدری کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ وفاقی وزرک الزامات پر برہمی کا اظہار وزرک الزامات بے بنیاد اور ناکابلے قبول قرار دے دیئے الیکشن کمیشن نے پیمرہ سے الزام تراشی کا ریکارڈ طلب کر لیا لیکارڈ جانے کا امکان حکومت رواہ ہفتے ٹریول ریڈ لسٹ پر نظر سانی کرے گی پاکستان سمیت چوبیس ممالک اور گرین لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے کرونا کی وجہ سے سپلائے چین متاثر ہوئی دنیا بھر میں روز مرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کا واویلہ ہے وزیر حضانہ شوکترین کی بریس کانفرنس کہا آئندہ چند روز میں آٹے کی قیمت میں کمی آ جائے گی اجناس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی کسانوں کو سبسیڈی دینے کے لیے اہرتی کا کردار ختم کرنے کا بھی اعلان افغانستان میں حکومت سازی کے معاملے پر طالبان کے دو سینئر رہنماؤں کے درمیان تلف کلامی کے اطلاع طالبان کی شریک بانی اور عبوری نائب وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر اور کابینہ کے ایک رکن کے درمیان صدارتی محل میں تحت جملوں کا تبادلہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہیں حکومت کے ازادی صحافت چھینے کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف کا صحافیوں سے اظہاری ایک چہتی سلیم مارڈوی والا کہتے ہیں پریس گیلری کو تعلی لگانا حکومت کا بدترین اقدام ہے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے سندر بلوچستان کے سی این جی سٹیشنز بند مہنگائی کے ستائے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ترجمان سویس اترن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ الین جی ٹرمیلل پر تقنیقی کام کی وجہ سے گیس لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے وفاق نے سندھ کے ساتھ سو تیلی مارڈ جیسا سلوک کیا سب سے زیادہ روینیوں دینے والا شہر گیس بجری اور پانی سے محروم وزیر طوانائی سندھ امتیاز شیخ نے کہا کراچی کے وفاقی وزراء اپنے پڑوسیوں سے پوچھیں گیس آ رہی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن میں بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات تکے صوبائی حکومت نے مزید تین ہفتے کی محلت مانگ لی چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی چار ہفتے بعد سمات کے بعد حکم سنائیں گے عمر شریف کو امریکہ لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس کا بندوبست ہو گیا روہ ہفتے واشنٹنگ روانگی کے امکان ائر ایمبولنس کے خراجات سے ان حکومت اٹھائی گئے وفاقی حکومت نے ویزا حصول میں مدد کی مددہوں کی لیجنڈ ادھکار کی صحتیابی کے لیے دعائیں پاکستان نے شدت پسندی حتم کرنے کے لیے تعاون کیا پاکستان کا اوغانستان میں پہلے سے کردار رہا ہے پاک امریکہ تعلقات کا سرن اور جائزہ لیں گے امریکی وزیر اخارج انتھونی بلنکن نے کہا اوغانستان میں صفارتی مشن شروع کر دیا کامی کے ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے دورے کی تصدیق کر دی بنگال میڈیا کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچس ہوں گے اور بھارٹی ریاست گجرات اور راجستان میں موجود ہوا کے کم دباؤ کے اثرات کراچری میں گرمی کی لہر شہر میں آج مسلسل تیسرے روز بھی شدید گرمی برکرات میک میں موسمیات کے مطابق آج شہر میں سامندری ہوائے بند رہیں گی جبکہ ملک کے بیشتر میدان علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہی گا میک میں موسمیات کے جانب سے زیرین سندھ خطہ پوٹوہار گلگل بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبرت سے باخفر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.ptn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج www.ptv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاکرام پہ www.ptv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل پتہ ٹیلیویزن نیٹ ورک